بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک مرتبہ سخت قہد پڑ گیا ایسا قہد پڑ گیا کہ کھانے کے لالے پڑ گئے اور جانور بھوک سے مرنے لگے چارہ نہ ہونے کے سبب تو سب امہ آئیشہ صدیقہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ آپ دعا کر دیں تو امہ آئیشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے اس کے اوپر جو چھت ہے وہ چھت ہٹا دی جائے اس طرح کے قبر اور آسمان کے بیچ میں کوئی چیز ہائل نہ ہو اسی طرح کیا گیا اور لوگوں نے دعا کی تو اس قدر بارش ہو گئی اس قدر بارش ہوئی کہ حدیث میں ہے کہ جانور اتنا چرے اور اس قدر کھایا کہ چربی کی وجہ سے ان کے جو آزائے جسم تھے وہ الگ الگ نظر آنے لگے تو اب جو یہ دور پرفتن ہے پھر بعد میں ترکیوں نے اس چھت کی جگہ سبز گمبت تعمیر کیا جو آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ترکیوں نے اس پر ایک کھرکی بھی رکھی ہے وہ اسی ذرست سے رکھی گئی ہے کہ جب کبھی ایسی قہد سالی آئے وبا کا زمانہ آئے پریشانیوں کا دور آئے تو وہ کھرکی کھول دی جائے تاکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور آسمان کے بیچ میں کوئی چیز ہائل نہ ہو اور ان کے توصل سے دعا کی جائے تو مولا تعالی اس پریشانی کو دور فرمائے گا لیکن اب ظاہر سے بات ہے کہ وہاں حکومت نجدیوں کی ہے اور وہ کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیں گے لیکن اس طرح کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیا جا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا مطالبہ کر سکتے ہیں چونکہ اس کی حقیقت حدیث میں موجود ہے یہ کوئی محض افسانہ نہیں ہے بلکہ حقیقت سے اس کا تعلق ہے واللہ تعالی آلم دلسوا مطالبہ کر سکتے ہیں